میرے ساتھ اس نے موجود ہے مقتولہ بشیرہ بی بی کے سگے بھائی اور ساتھ میں خامد اور اس کیس کے آئیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایج کی ویڈیو میں آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں سے سوالات و جوابات کریں گے کہ کیا مدعی الزام لگا رہے ہیں یا پھر ملزم الزام لگا رہے ہیں کہانی کیا ہے اور نتھار کے پولیس نے سامنے کیا لیا ہے یہ ہمیں آئیو صاحب بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے کیا نام ہے پورا میرا نام سناؤلہ سناؤلہ کتنی عمر ہے میری عمر ہے پینتی چھتی سال کیا کرتے ہو میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں کتنی شادیاں کر رکھی ہیں شادی یہ ان کی بہن کے ساتھ پہلے ہوئی تھی سوچ کے کیوں بتا رہے ہو یاد نہیں ہے کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے ٹوٹل کتنی شادیاں کی ہیں دو شادیاں کی ہیں میرے سننے میں آیا ہے تین کی ہیں نہیں دو میں نے کی ہیں دو شادیاں کی ہیں پہلی بی بی کدھر ہے پہلی بیوی بشیرہ بیگم تھی وہ فوت ہو گئی ہے جی جس کیس میں آپ یہاں پہ ہو اور دوسری بیوی دوسری بیوی جو انسی ہے وہ تائے کے گارے اس کو اندر فیصلہ دے دیا تھا وہ کہتی تھی کہ بشیرہ بیوی کو چھوڑو میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ کو چھوڑ دوں گا اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا تائے کی بیٹی میں سے وہ بشیرہ بیوی کو دے دیا تھا اس کی گود میں ڈال دیا تھا وہ ساتھ آٹھ سال کا بھی بشیرہ کی کتنی عمر تھی اس کی عمر تھی تقریباً پینسٹ ستر سال اس ٹائم اور آپ کی میری عمر ہے پینتی چتی سال پینتی چتی سال یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی ڈبل ڈیفرنس ہے آپ لوگوں کا آپس میں ایج کا پیار محبت کی شادی تھی پیار محبت کی تھی اس نے پہلے دو شادیاں کی ہوئی تھی نہیں میں آپ سے آپ کا سوال کر رہی ہوں جانے والے کی مطلب ہم بات نہیں کر رہے نہ ہم کسی کی کردار کشی کریں گے ٹھیک ہو گیا جو دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں کی ایج میں بڑا ڈیفرنس ہے کوئی پیار محبت کی شادی تھی جی جی پیار محبت کی کس کی طرف سے پہل تھی بات دونوں کی طرف سے ہوتی ہے میں ہم تو شادی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ شادی بڑوں کی رضا مندی سے ہوئی تھی نہیں جی نہیں کیسے ہوئی تھی بشیرہ بیوی اور میری دونوں کی رضا مندی تھی کوڑ میں ہوئی تھی کوڑ میں شادی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نہیں جی گھر میں لڑائی چگڑا کس چیز کا رہتا تھا کوئی لڑائی چگڑا ہی نہیں رہتا تھا گھر میں یہی لڑائی چگڑا رہتا تھا وہ تائے کی بیٹی کا وہ شوڑ ڈالتی تھی کہ اس کو چھوڑو میں تب روں گی میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو بشیرہ بیوی کو نہیں چھوڑا جی اچھا مجھے یہ بتاؤ سناولہ کہ بشیرہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے سچ سچ بتانے ہے جھوٹ نہیں بولنا میں مشام کلام کا ٹیم ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ بشیرہ بیوی جونسی تینہ اس کی بہن تھی سنا بنی ہوئی ایک ملے میں اس کا خامد راجہ وہ لچو کٹ اس کا ڈیرہ چلاتا ہے راجہ بشیرہ بیوی کے ساتھ وہ جو سنا تھی اس کا تعلق ہو گیا تھا سیلیاں بنی ہوئی تھی راجہ اس کا خامد تا سنا کا راجہ کا بھی آن جانتا میری غیر موجودگی میں بشیرہ بیوی کو وہ مائی جو لچو ہے اس کے ڈیرے پر لے جاتے تھے جب میں کام پر چلا جاتا تھا مجھے پتا چلا میں نے بشیرہ بیوی کو زخم لگا دیا ادھر ناک پر آج سے پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے کیسے زخم لگا دیا ملیڈ کے ساتھ اچھا کٹ لگایا جی جی کٹ لگایا ٹھیک ہے پندرہ بیس دن میم یہ پہلے کی بات ہے اس کے بعد جونسہ راجہ تھا اور جو لچو ہیں یہ اپنا جونسہ کبزہ گروپ انہوں نے سوچا کہ ابھی اس کی بیگم کو اس نے خود ہی کٹ لگایا وہ راجہ جونسہ تھا اس نے کوئی چیز لاکے دی یہ شلیش ٹیپ اس کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بشیرہ بیوی بشیرہ بی بیوی میری بیگم کی اچھا آپ نے کٹ کیوں لگایا تھا میں نے کٹ لگایا تھا کہ آپ کیوں مینے گھر موجودگی میں ان کے دیرے پہ جاتی ہو اچھا لچو کے دیرے پہ لچو پہ دیرے پہ ٹھیک ہے منہ نہیں کیا جی منہ نہیں کیا منہ کیا تھا جی ٹھیک ہے ایک دو دفعہ کیا نی روکی پھر دوسر پھر میں نے منہ کیا نہیں روکی پھر میں نے کٹ لگایا تھا بس میں میں نے یہ کاٹ لگایا ہے اس کے بعد جو راجہ نیاز تھا اس نے کوئی شلیش ٹیپ چیز دیئے اس کے ساتھ میری بیگم کی ڈیٹھ دیئے آپ کو کیسے پتا ہے مجھے میرا بچہ جو انسا چھوٹا تھا سات سال کا شاہ سوار اس بچے نے مجھے بتایا اور بشیرہ بی بی نے خود بتایا تھا وہ بشیرہ بی بی نے کس کو بتایا تھا مجھے کہ دعائیے ایک دفعہ میڈیسان اس نے لیا کے دیئے سنا نے میں نے پوچھا یہ کدر سے لائی ہے اس نے بولا کہ یہ سیلی جو انسی سنا وہ لائے اس نے دیئے اس کے بعد جس رات اس کی ڈیٹھ ہوئی پھر آپ نے نہیں پوچھا کہ اس نے کیوں لائے دیئے میں نے پوچھا ہے پھر میں نے منع کیا ہے نہیں آپ نے منع کیا دوائی کھانے سے جی جی میں نے منع کیا منع کیا پھر اس نے کھا لی پھر اس نے کھا لی تو آپ نے منع نہیں کیا آپ نے دوائی نہیں پکڑی میں نے منع کیا اس کو میں پھر جب چلا جاتا تھا کام پہ پیچھے وہ گھر سے آ جاتی تھی میں لاک اپ کر کے جاتا تھا وہ جونسی اس نے چابی لگ بنوائی ہی تھی سنا نے لاک اپ مطلب بی بی کو اندر تالہ لگا کے جاتے تھے نہیں تالہ لگا کے نہیں میں جو دروازہ ہوتا ہے شہروں میں وہ خود ہی لاک ہو جاتا ہے وہ جونسی سنا تھی وہ باہر چابی سے کھلتا تھا نا اس نے چابی بنوائی تھی وہ چابی لگا کے کھول لیتی تھی آپ کی بی بی آپ کے ساتھ رازی بازی تھی جو بھی تھا اگر آپ کی بی بی آپ کے ساتھ رازی تھی تو پھر وہ کسی اور کے غلط ڈیرے پر کیوں جاتی تھی ان لوگوں نے گیڑ کیا میں ممنون نے اس کو ایس پینے پر لگایا تھا سنا نے وہ بھی پیتی اس کا خامد بھی پیتا ہے کون راجہ جونسہ ہے سنا جونسی وہ بھی پیتی ہے میں کچھ بھی نہیں آپ کچھ نہیں پیتے آپ کوئی نشاہ نہیں کرتے سگرٹ پیتے ہیں اور کچھ نہیں اور کیا کیا پھر جب جونسہ ہے وہ سنا تھی راجہ تھا اس نے اس وقت جس درات اس کی ڈیتھ ہوئی اس نے اوپر سے کھڑکی سے ٹھینکی کوئی چیز کہ میں روٹی بار لینے گیا ہوں رات کے یارہ بارہ کا ٹا دوائی کب کھائی تھی جو انہوں نے دی تھی وہ دوائی جب ڈیتھ ہوئی اس کی اس سے پہلے کھائی تھی اس سے پہلے ہی کھائی ہوگی دوائی کے بعد تو مردے نے اٹھ کے دوائی نہیں کھانی چاہی ایک منٹ پہ سوال پورا کرلوں دوائی کب کھائی تھی موت سے کتنے دن پہلے میں میں ایک رات جونسہ جس رات ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اسی رات ہی اس نے وہ کھائی تھی دوائی وہ اوپر جنگلے سے اس نے پھینکی تھی آپ نے تو کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا پہلے ایک منٹ نا مجھے سوال کرنے دو آپ نے یہ کہا کہ میں نے منع کیا تھا لیکن وہ میرے منع کرنے پر باز نہیں آتی تھی دوسری سٹیٹمنٹ آپ نے مجھے یہ دی ہے کہ موت والی رات سے پہلے اس نے دوائی کھائی تھی اب سچ کیا ہے وہ خود بتا دو میم مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ پوچھ رہی ہے کوئی دوائی بھائی آپ کردو سمجھ آتی ہے نا ساری کہانی سن رہے ہو نا سمجھ آپ کو ساری آتی ہے جو سچ ہے مجھے وہ بات بتا دو کہ دوائی اس نے کب کھائی تھی میم دوائی اس نے جونسی ہے جس کا میں نے منع کیا تھا اس نے وہ دوائی تھی میڈیسان تھی درد کی گولیاں تھی اور ادھر زخم پہ لگانے والی ٹیوب تھی وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس سے دس پندرہ دن پہلے کی بات ہے دس پندرہ دن پہلے دوائی کھانے کے پندرہ دن بعد ڈیتھ ہوئی جی جی ابھی تو آپ نے مجھے بیان دیا ہے کہ موت سے ایک رات پہلے آپ خود ہی پس گئے یہ آپ کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو وہ دوسری بات ہے نا کونسی دوسری بات موت ایک دفعہ ہوئی ہے تین دفعہ تھوڑی ہوئی ہے موت ایک دفعہ ہوئی ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سنہ نے دوائی کبلا کے دی تھی نہیں میں نے سوال یہ کیا ہی نہیں آپ سے آپ پزل ہو گئے ہیں دراصل اپنی بات میں آپ خود پس گئے ہیں آپ نے مجھے کے بیان دیا ہے کہ موت سے پہلے ایک رات یہ دوائی کھائی تھی جس کا میں نے منع کیا تھا دوائی نہیں میم وہ کھائی تھی اس رات اس نے وہ شلیش ٹیپ کوئی زیر تھی وہ پھینکی تھی مجھے بچے چھوٹے نے بتایا شاہ سوار اس کے پاس تھا جو بیٹا تھا اس کا کہاں سے پھینکی تھی اوپر جونسا میرا روشندان ادھر سے اس نے پھینکی تھی اس نے وہاں سے کیوں پھینکی تھی دروازے سے کیوں نہیں اندر آیا دروازے سے اندر نہیں آیا میں روٹی لینے گیا ہوں وہ دروازے کے اندر رات ہی رات وہ غیر تھا وہ میرے دروازے کے اندر کیوں آ جاتا آپ تعلیٰ لگا کے گئے تھے نہیں 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 اس کے ساتھ غیر کے ساتھ باتچیت ہوتی تھی آپ کی بیوی کی بقول آپ کے ہوتی تھی اس غیر کے ڈیرے پر جاتی تھی آپ کی بیوی تو پھر غیر نے دوائی اوپر سے کیوں پھینکی جب بیوی کے تعلقات تھے بقول آپ کے ہمیں نہیں پتا جانے والی دنیا سے چلے گئی ہے تو پھر غیر کو روشنطان سے پہلنے کی کیا ضرورت کی بیکیہ والا روٹی لے کے آیا ہے میں ساتھ ہی دروازے کے باہر ہوا یوں مڑا ہوں بیکیہ والا روٹی لے کر آیا ہے آپ نے تو کہا کہ میں تندور سے روٹی لینے کی آپ نے ابھی کہا ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ میں روٹیا لینے کیا بیکیہ پر روٹیا آیا اس رات اس نے وہ شلے شٹیپ کوئی زیاد تھی وہ پھینکی تھی مجھے بچے چھوٹے نے بتایا شاہ سوار اس کے پاس تھا جو بیٹا تھا اس کا کہاں سے پھینکی تھی اوپر جونسہ میرا روشنطان ادھر سے اس نے پھینکی تھی اس نے وہاں سے کیوں پھینکی تھی دروازے سے کیوں نہیں اندر آیا دروازے سے اندر نہیں نہ آیا میں روٹی لینے گیا ہوں دروازے سے اندر نہیں نہ آیا میں روٹی لینے گیا ہوں میم ادھر کاری روڈ سے بیکیہ والا روٹی لے کر آیا ہے ادھر میرا دودھ کا کاروبار ہے اس کی آٹل سے لے کر آیا آپ نے بیکیہ پہ آرڈر کیا تھا روٹیوں کا جی جی بیکیہ والا ادھر کاری روڈ دور ہے تھوڑا سا ادھر سے لے کر آیا ہے بیکیہ والا جونس ہے کیا روٹی لے کے آیا ہے روٹی جونس ہی جو ہم کھاتے ہیں کتنی روٹیاں چار روٹیاں تھی پانچوں تین تھی چار تھی روٹیاں پانچوں تین تھی چار تھی پانچ تھی بیکیہ والا لایا تھا بولتے جاؤ خود بولو گے بولتے جاؤ نہیں آپ بولتے جائیں بولتے جائیں آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایکسٹریک لیور لیکن قانون سے کوئی زیادہ تیز نہیں ہوتا قانون کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے چھیک ہو گیا اب سچ سچ بتا دو کیونکہ تم اپنی باتوں میں خود پوسی جا رہے ہیں روٹی والی تو اتنی بڑی بات میم نہیں ہے کہ پانچ روٹی آگی یا پاچھے روٹی آگی اس میں آما آپ نے قتل کر دیا ہے آپ کے نزدیک کسی کا قتل کر دینا بھی بڑی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک کسی کی بہن بیچی کو بھگا لینا بھی بڑی بات نہیں ہے کیا بلکل یہی بات ہے یہ اچھا کیا کرتی ہے دنیا یہ بڑے لوگوں نے کورٹ مارچ کیا تو میں نے نیا تو نہیں کیا ہوا یا بھگا گے اس کو ورگلا کے تو نہیں لے کے گیا تھا اچھی بات ہے یہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے آج کال یہی رواج چال رہا ہے میں ہم آھ طرف ہی یہ ذرا گوڑ طلب بات ہے اور کیا رواج چل رہا ہے یہ آپ نے جو سوال پوچھے کسی کی لڑکی کو بھگا کے شادی کر لینے کا رواج چل رہا ہے سبق آیا ہے اور کیا رواج چل رہا ہے آج کل اور آپ پوچھے اگر بی بی بات نہ مانے اس کی ناک کٹ دو یہ بھی رواج ہے ہے رواج میں نے نہیں کٹا oversight overc定 میں نے کٹ لگایا ہے ناک کا تو میںآне рук ہی نہیں لیا مجھے پتا چلا میں بشیرہ بی بی کو زخم لگا دیا ادھر ناک پہ کیسے زخم لگا دیا ملیڈ کے ساتھ پا میں مناق کا نام لگایا تھا46 ادھر زخم میں نے لگایا تھا آپ کی کیمرے میں رکارڈنگ ایک نے کہا کہ میں نے ناک پہ کٹ لگایا ہے ادھر ناک نہیں میں نے کہا میں نے کہا ادھر میں نے کٹ لگایا ہے ادھر جہرے پہ آئیو صاحب سے بھی ساتھ ساتھ کلیر کرتے ہیں آئیو صاحب تھوڑا سا مہربانی کریا آگیا جائے کہاں پہ کٹ لگایا اس نے بیوی کے اس نے اپنی بیوی کی ناک کٹی جب میں موقع پر پہنچا تو اس کی تصویر بھی موجود ہے تصویر میں ناک کٹ دی اور تصویر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے اس کے پورے جسم پرچوریوں کے ایک منٹ ایک منٹ ایو صاحب یہاں سے ہم آگے چلیں گے معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہی سے آگے چلیں گے ہاں جی تصویر جھوٹی ہے کہ ایو صاحب جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں تصویر میں وہ ایو صاحب ٹھیک درست کہہ رہے ہیں جب وہ راجہ تھا اس نے جو زخم تھا اس کے اوپر وہ شلیش ٹیپ ہے ٹریپ چیز تھی وہ ایسی دی تھی کہ اس کے ساتھ زخم جونس ہے وہ زیادہ خراب ہوتا گیا زخم کہا تھا زخم ادھر تھا وہ آگے تھوڑا سا باٹھ گیا اچھا ایک منٹ زخم یہاں تھا کٹناک گیا زخم سے اٹومیٹک پن پر لگائی ہوئی تھی روبوٹ تھے کیوں سلیش کے اندر نہیں نہیں میم یہ بات نہیں پھر آپ سوٹی بات بتا دو نا ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ دو منٹ بات جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں میں نے تو کوئی جھوٹ ہی نہیں آپ کے آگے بولا جو آپ نے بات کی یہ میں نے وہی آپ کو بات بتایا کیا گیا بی 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 کیوں گیا ناک نہیں کٹا کٹ لگایا تھا میمہ کٹ کیوں لگایا کٹ لگایا تھا بھی ان کے ڈیرے پر کیوں جاتی ہے میری گھر مجھے کوئی جانور تھی وہ کوئی جانور تھی وہ انسان تھی تو پھر انسان کو کٹ لگا کے سمجھایا جاتا ہے پھر میری بیگم تھی میمہ اس کو میں نے پہلے دو تین دفعہ سمجھایا نہیں سمجھی تو پھر میں اس کا حقامت تھا پھر میں نے کٹ لگا دی جائے آئیو صاحب کیا تھا کٹ تھا یا ناک کٹا تھا پائے گئے ہیں پائے گئے ہیں اور میں نے اس کی درخواست پوسٹ مالٹم میں بھی اور ہماری جو نقشہ صورتحال ہوتا ہے اس میں بھی میں نے اس کی وضاعت کی ہے بزریا لیڈی کانسٹیبل اس کا جو معینہ کروایا گیا ہے لیڈی کانسٹیبل ساتھ ہی انہوں نے بتایا لیڈی ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ پورے جسم پر چھریوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہاں سے لگے میں میں جب صبح دود دینے گیا ہوں سنا اس کی آئی ہے جونسی سیلی اس نے بعد میں مجھے بچے نے بتایا کہ اس نے لگائیں دوبارہ اس کے جونسے وہ تازے سنا جو اس کی سیلی آتی تھی کہ اس کا موت واقع ہو جا رات کو اس کو ایک آمد نے جونسا ہے اس کو زیر دے دی تھی تے صبح مائے دودھ دینے کیوں جب مائے ہوں وہ بشیرہ بھی فوت ہوئی پڑی تھی کٹ کس نے لگائے کٹ میں نے لگایا تھا وہ تو پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے اس کے علاوہ جسم پہ جو کٹ لگے تھے وہ سنا اور انہوں راجے لوگوں نے ڈراما کیا ہے مہم انہوں نے کیوں ڈراما کیا تھا انہوں نے کیا تھا وہ مکان کے اوپر قبضہ کرنے پر قابو تے اس لیے کون سے مکان پر جو میرا مکان تھا مکان کس کے نام تھا میرے نام تھا جی تو پھر آپ کو مارنا چاہیے تھا کہ اس کو مہم وہ مجھے بھی مار دیتے اور اس کو بھی وہ کہتے تھے دونوں کا جونسا بھی ہو جائے نا ایک سام جائے آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی بیوی کو اس نے مارا ہے بچے چھوٹے نے بتایا تھا اور باپ بیٹا ہی تھا گار میں ایک چھوٹا جی اچھا پھر آپ نے ان کے خلاف کاروائی نہیں کروائی کاروائی کروائی ہے مہم کیا کروائی ہے ادھر اپنا تفشیشی صاحب لے کے آئے ہیں ایک رات انہوں نے ان کو رکھا ہے کو گھنٹا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا راج نیاز کو ٹھیک ہو گیا کیونکہ ان کو کوئی بیچ میں سے بات ملی نہیں ہوگی نا جو حقیقت ہے وہ نہیں ملی ہوگی نا میں ملتی ہے میرے اوپر حقیقت ملے آگ گئی ہے تو اس کے اوپر نہیں ملتی حقیقت میں آج کے اوپر اگر تفشیش کی جائے تو آچھا پہلے آپ کی بیوی ان کے گھر میں جاتی آتی تھی بیٹھتی تھی اٹھتی تھی گپ شپ کرتی تھی آپ نے ان کو منع کیا منع کرنے کے باوجود وہ نہیں ہٹی باکال آپ کے باپ نے قتل بھی انہوں نہیں کر دیا ایسا ہی ہے یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی محلے والے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں روز مارک اٹھائی کرتے تھے جھگڑا کرتے تھے ملے والوں نے میرے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا تھا میم کہ ان کو پتا تھا آپ کا انٹرویو میں کر رہی ہوں کہ آپ میرا کر رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولتی ملے والوں بتاتے ہیں لڑائی کرتا تھا میرے گھر میں آپ کو کیمرے کے سامنے پولیس کی حراست میں ہتھکڑی لگے ہوئے بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا نہیں میں میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ محلے والوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے آپ کی آوازیں اور گالم گلوچ محلے میں جاتی تھی جس سے محلے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا معمول کا کام ہے کوئی ہماری آوازیں نہیں جاتی تھی اگر آوازیں جاتی تو ساتھ پولیس چوکی تھی میں ان کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اچھا